کئی سالوں پرانے آستہ کے پرتیقشی مندر پر حملے سے ہندو سنگٹھنوں میں کافی آکروش ہے یہ حملہ کس نے کیا اور حملے کے پیچھے کس کی ساجش ہے اس کا ابھی کھلا سا نہیں ہو پایا ہے اس دوران معاملے کی جانکاری پرشاسن کو دیتے ہوئے ہندو سنگٹھنوں نے ایسے لوگ کے خلاف قڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اتراخن کے ڈویوالا میں استحتیکشی مندر پر حملے سے ہندو سنگٹھن سے جڑے لوگ کافی گصے میں ہیں ہندو سنگٹھنوں کے لوگ یہاں پر پوجہ پاٹ کرتے تھے اور شدہلو درشن کرنے کے لیے بھی پہنچتے تھے ساون سے پہلے یہاں بھنڈارے کا بھی آئیجن کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی کابڑنے کے لیے بھی یہاں رہنے کی ویفسہ کی جاتی تھی مندر پر حملے سے آکروشت ہندو سنگٹھنوں سے جڑے عویناس صنگ نے کہا کہ ہندووں کی آستہ کے کندر پر جو بھی جوٹ پہنچائے گا اسے بخشا نہیں جائے گا انہوں نے پرشاستان سے ایسے لوگ کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بانگ کی ہے ہمارے مندر کو توڑ رہے ہو یہ ہمیں پرداشت نہیں ہوگا مندر ہم نے کام چالو کر دیا ہے سرکار کو کیس لگانا ہے کیس لگانا ہے جو کرنا ہے کرے ہم ابھی تیار ہیں ہمارا پورا سماج یہاں پہ ہندو درم ہے ہم یہ نہیں کرتے کونسی پارٹی کونسا کہ ہمیں کسی سے مطلب نہیں اس طرح ہندو سماج سب ایک ہے اور مندر کی ہم تیاری کر رہے ہیں کیا کہ جو مورتی آئے اگر آپ نے توڑا بھی تھا ہمیں آپ سوچنا دیتے ہیں پنڈے جی ہاں پہ لہتے ہیں اور نکاری جی آپ کو انہوں سوچنا دیتے ہیں کہ ہم مندر توڑ رہے ہیں مندر توڑنے کا بھی پندرہ دن پہلے ایک نوٹی شپچات کر رہا ہے ہم بنا رہے ہیں مورتی ہماری آ رہی ہے سرکار بنائے نہ بنائے لیکن ہم یہاں پہ بابے مندر بنانے کے پوری تیاری ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے ہر آم اور خاص سے چوڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹھیک مشکلشہ ہم کرتے ہیں سٹھے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حقے آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز